اسلام علیکم رنگز نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ شہباز میں ہوں اکمل شرف اور سب سے پہلے یہ خوابت شامل کرتے ہیں تھٹا سے جہاں جنگ چاہی کے قریب ساتھ بٹا چار میں قائم ورن پاور کمپنیوں میں مقامی لوگوں کو روزگار نہ ملنے کے حلاف علاقہ مکین اور تاج حمد سرکی کی سرپرستی میں احتجاجی مظاہرہ اور نارے بازی بھی کی گئی اور درنا دے کر روڈ بھی بلا کر دیا گیا اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب پرتے ہوئے کہا کہ ہم سو سالوں سے یہاں آباد ہیں جہاں ہماری زمینیں بھی موجود ہیں جہاں ورن پاور کمپنیوں کے انتظامیہ کے جانب سے سروے کے دوران معیدہ کیا گیا تھا کہ مقامی لوگوں کو روزگار کے ساتھ ساتھ گاؤں میں پانی مہیا کرنے کے ساتھ مساجد کی تمیر کرائے جائے مگر معیدے پر ابھی تاکمل درامت نہیں کیا گیا روزگار باہر کے لوگوں کو دیا گیا ہے انہوں نے بطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہمیں روزگار میں تمام بنیادی سولیات بھی مہیا کی جائیں اس موقع پر مظاہرین سے ون پاور کمپنی کے ایڈمن اتھر راج پر نے بات چیت کیا اور مسائل کے حیل کرانے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ کمپنی زیر تعمیر ہیں جیسے ہی کمپنیوں کا کام مکمل ہوگا مقامی لوگوں کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل کر کے ان کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے تھانہ فورٹ ایس اچھ اور انسپیکٹر شکیل احمد سولنگی نے اپنے سٹاف کی امرہ کاروائی کرتے ہوئے نیجی شادی حال سے دولے کرشتہ دار کو آتش بازی کرتے گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق مقامی شادی حال میں شادی کی تقریب کے دوران دولہ کرشتہ دار بنام شاملال کو آتش بازی کرتے رنگے ہاتھوں گرسار کر لیا گیا گرسار ملزیم آتش بازی کا زیادہ نہ استعمال کر رہا تھا جسے رہائش بازی لوگوں میں ہو فہراز پھیل گیا ملزیم کے قبضے سے آتش بازی کا سامان برامت کر لیا گیا ملزیم کے حلاف تھانہ فورٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا جب کا بات جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکٹری مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ جن کے ممبر بکتے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے اور موجودہ حکومتیں وفاقی سطح بر کوئی ترکیاتی کام نہیں کیا ملک میں برتی مہگائے سے گریب کی قوت حرید نہیں رہی یہ بات انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے زلی رہنمار ڈاکٹر ایجی انساری کی رہائش گاہ پر صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کی ان کا کہنا تھا دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے عام انتخابات کو بہترین دھاندی قرار دیتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں مارچ کیا پی ڈی ایم کی پوزیشن بہتر ہے لیکن موجودہ حکومت نے وفاقی سطح پر کوئی ترکیاتی کام نہیں کیا اور وزیراعظم نے دعویٰ کیا تھا کہ پچاس ہزار گھر اور ایک کروڑ نوکریہ دیں گے نوکریوں اور گھر دینا دور کی بعد حکومت نے لوگوں کے گھروں کو بلڈوزر کر کے عوام کو بے روزگار اور بے گھر کر دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے جلسے روکر لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں ملک میں بڑتی بھنگائی سے غریب عوام کی قوتیں خرید نہیں رہی جسے عوام دہرے عذاب میں مبتلا ہو چکی میرپور خاص جماعت اسلامی کے فلاحی ادارے الخدمت فانڈیشن کے طرح الخدمت دیگنوسٹنگ، بلیوارٹی، نیو ٹاؤن میں پیداشی ہونٹ اور تعلق اٹھے بچوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر افتتاحی تقریب سے میرے جماعت اسلامی ملپور خاص حاجی نورو الہی مگر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الحدمت فانڈیشن کے بلا امتیاز رنگ و نفسل انسانی کے حدمت پر مبنی سرگرمیہ قابل استائش اور قابل تقلید ہیں معاشرے کے محروم طبقات کے لیے مطلع شباجات میں رلیف کاموں کی کوششیں الحدمت فانڈیشن کا کارنام ہے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اسماعیل ہوم اور الحدمت فانڈیشن کو جن کے اشتراک کے باعث آج اس کامیاب فری کیمپ کا انقاد ممکن ہوا اس موقع پر ماہی ڈاکٹر ساجد علی ڈا نے کہا کہ الحدمت کے تعامل سے آج یہ چوتھا کیمپ ہے پدائشی کٹے ہونٹ تالو سے متاثرہ بچے مکمل علاج کی صورت میں اس پدائشی نقص سے نجات حاصل کر لیں گے رحمت حان مرہوم کامیشن جو اپنی ثقافت اور اقتدار کو زندہ رکھنے کا تھا اس کو غلام عباس نے قائم رکھا اور اپنے عباو جداد کے رسم و رواج کو زندہ رکھتے ہوئے سلانہ بیلوں کا اکھاڑا سجائے گیا اور بیلوں کا جو گوا جو کہ پرانے زمانے میں کھیتوں کو بیلوں کے ذریعے پانی دیا جاتا تھا اب بھی بیل وہی چکر لگاتے اور جو بیلوں کی جوڑی زیادہ چکر لگاتی وہ جیر جاتی حکومت سے عوام کے اپیل کہ اس ثقافت کو زندہ رکھنے میں مدد کی جائے اور سلانہ پروگرام کی منیجمنٹ کے حوالے سے جہلے منتظامیہ اور سلانہ پروگرام کی منیجمنٹ اس پروسیس کو رینیو کر دیا کرے روک کرتے ہیں چنیوٹ کا جہاں غیرت کے نام پر ہوا کی بیٹی کو موت کے گاہ ٹھتار دیا گیا کیمبو کا علاقہ تھانہ صدر میں عورت کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق علا دیتا ولد عبدالسطار قوم رجوکہ سکنا چک نمبر باران ٹھتا نے اپنی بیوی زہران بی بی جس کی عمر تقریباً 30 سے 35 سال کو غیرت کے نام پر قلعہ دبا کر خطر کر دیا تانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا حابر شامل کر دیں میرپول خاص سے جہاں سیول ہسپتال کے انچارج امیجنسی وارڈ کے ڈاکٹر کا کارنامہ نیجی پروگرام فتحانے کے لیے مفت ایمبولیس نہ ملے پر شہر کے بڑے فلاہی ادارے پاکستان دستگیری ویل فیر آرگنیزیشن کی ایمبولیسی سمیت چار ایمبولیس ہسپتال سے باہر نکوال دی ان کا کہنا تھا کہ فلاہی اداروں کی ایمبولینسز گریب نادرہ مریضوں کے لیے ہیں نیجی پروگراموں میں جانے کے لیے ڈاکٹر حضرات کی فرمایشیں پوری نہیں کر سکتے ڈرائیورز کا موقف میری ایمبولینس غریب اور نادر بریزوں اور لاشوں کی منطقلی کے لیے موجود ہیں سیول ہسپتال کے ڈاکٹر ندیم آئی روز ڈرائیورز کو اپنی نیجی دورے کے لیے استعمال کراتا ہے جس پر شہر کے بڑی فلاہی ادارے پاکستان دستگیری ویل فیر آرگنیزیشن کی ایمبولینس میں چار ایمبولینس ہسپتال سے باہر نکلوا دی گئی میرپور خاص گاؤں دولت لگاری میں بہاصر شخص نے عمر رسیدہ بزرگ کانوں سے بہرے آنکھوں سے کمزور سمار خاص قیلی پر تشدد کر کے شدید زخمی کر دیا متاثرین نے صحافیوں کو بتائے کہ تحصیل تھانے کی حدود میں بہاصر حیات لگاری نے اس بزرگ کو مارا پیٹا جس پر ہم نے تھانے میں رپورٹ کرنے کے بعد میڈیکل لیٹر لے کر اسے ہسپتال داہر کرایا اسپتال میں موجود زخمی کے دونوں بیٹوں لال بکش اور شمشات نے کہا کہ ہمارے والد پر تشدد کرنے والا گاؤں کا بہاصر رئیس ہے جس نے سہارا لینے والی لاتھی چین کا تشدد کر کے زخمی کیا وہوں نے ڈی آئی جی میرپور خاص ریجر ایس ایس پی میرپور خاص سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بہاصر جواب داروں کے حلاف کاروائی کر کے ہمیں انصاف دلائے جائے حابر شامل کرتے ہیں راول پنڈی سے جہاں تھانا سیور لائن پولیس نے اہم کاروائی کرتے ہوئے اندھا قتل ٹریس کر لیا جبکہ قتل میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اس سوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نوائندے تصور ملک سے جی تصور اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس سوالے سے دیکھیں تھانا سیور لائن پولیس کی اہم کاروائی اندھا قتل ٹریس کر کے قتل میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان نے اکتیس جنوری کو معمولی طلعہ کلامی پر جھنڈا چیجی کے علاقے میں چوکیدار عبداللہ کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا جبکہ زخمی عبداللہ بعد ازان زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا تھا واقعہ کا مقدمہ چوکیدار کی مدیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف اندرج کیا گیا تھا میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسپ سیور لائن کے زرے نگرانی اسے چو اسیور لائن اور ان کے ٹیم نجدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے نامعلوم ملزمان کو گرفتار کیا تھا جبکہ گرفتار ملزمان میں کاشف اور آصف شامل ہیں اسپی پوٹوہار نے کہا کہ ملزمان کو ٹھوز شواہد کے ساتھ چلاندالت کر کے سخت سزا دلوائی جائے گی جبکہ اس موقع پر سی پیو محمد ایسن یونس کی طرف سے اندھا قتل ٹریس کرنے پر اسپی پوٹوہار ایسے چو سیور لائن اور پولیس ٹیم کو جو ہے ان کی کارکرتی کو خوبصور رہا گیا بہت شبیہ تصور ملک ہمیں تفصیلات سے اپڈٹ کرنے کا رن اے نیوز سے فلوت اتنا ہی مزید حبروں تفصیلات کے لئے ویسٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ اردو.rnanewshd.tv اور دیکھتے رہیے رن اے نیوز اسے کے ساتھ مجھے اکمل شفر اور مجھے مومن شباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے 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 مجھے